ہیلو دوستو ایک بار پھر آپ سب بھی لوگ کو کیس چینل پرسوا کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ایک اور ایمپورڈن میڈیشن کی جانکہی لینے والے ہیں جس کا نام ہے ٹون افرانڈ ڈروپ جو کی بچوں کو دی جانے والی دوہ ہے اور اسٹ انڈیا فارماسیڈکل گمپنی گدارہ پر موٹ کی جاتی ہے پندرہ ایمل کا یہ ڈروپ ہے اس کی امار پی ہے ستانوہ روپ ہے اس میں کولیڈل آئرن، لائزن، فولیک ایسڈ، بیٹامین بیوارا کو ایڈ کیا گیا ہے جو کی کافی ایمپورڈن میڈیشن ہوتی ہیں کب اور کیسے اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے کتنی ڈوز میں کرنا ہوتا ہے اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں اس سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں جان کرے لیں گے تو ویڈیو کو بینہ اس کے پرے پورا ضرور دیکھے گا سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ آگر اس میں جو کمپوزیسن ایڈ کیا گیا ہے اس میں جو دوائیاں ایڈ کی گئی ہیں وہ کیسے کام کرتی ہیں اس میں جو کلیڈل آئرن کو ایڈ کیا گیا ہے جیسا کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اگر کسی کی باڈی میں کھون کی کمی ہوتی ہے کھون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر آئرن کو سجیسٹ کرتے ہیں آئرن کا سیون بتاتے ہیں آپ نیچرل چیزوں کا بھی سیون کر کے اپنی باڈی میں آئرن کی ماترہ کو پریادت رکھ سکتے ہیں آپ دوائی کا بھی سیون کر کے اپنی باڈی میں آئرن کی ماترہ کو پورا کر سکتے ہیں تو اس میں آئرن جو ہے وہ ہیموگلومن کے پروڈکشن کے لیے کافی امپورڈین مانا جاتا ہے کوئی بھی ہوا چاہے بچے ہوئے جوان ہوئے اگر ان کی باڈی میں کھون کی کمی ہوتی ہے تو اوبرال ہیلتھ گروت پہ کافی برا پرواہ پڑتا ہے تو اس کا کافی اپیوگ مانا جاتا ہے لائسنگ کے اگر میں بات کروں گا یہاں میں کہوں امینو ایسٹ جو کی پروٹین سنتیسز کے لیے کام کرتے ہیں مطلب اگر بچوں میں پروٹین کی ماترہ کم رہتی ہے تو ان کی ہیلتھ پہ برا پرواہ پڑتا ہے ان کی دماغ پہ برا پرواہ پڑتا ہے اور ان کا مینٹل ہو چاہے فیجیکل گروت ہو وہ رک جاتی ہے تو یہ اس کے لیے بھی کافی اپیوگ کی دباہ مانی جاتی ہے فولک ایسٹ جو اس میں ایڈ کیا گیا ہے باڈی میں نیو ٹیسیو کے فارمیشن کے لیے فولک ایسٹ بہت زیادہ ایمپورڈنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم بیٹامین بی کے نام سے بھی جانتے ہیں بیٹامین بی بارہ کے اگر میں بات کروں گا تو بیٹامین بی بارہ جس کو ہم میتھائل کووالیمن کے نام سے جانتے ہیں یا میکوہو میکوالیمن کے نام سے جانتے ہیں یہ ریڈ بلیٹ سیلز کو ہماری باڈی میں انکریز کرتا ہے بنائے رکھنے میں مادت کرتا ہے جو کہ بلیٹ فارمیشن میں بھی کافی ایمپورڈنٹ رول پہ لے کرتا ہے نرف فنکشن کے لیے ڈی آئینی سنتیسز کے لیے یہ کافی ایمپورڈنٹ دباہ مانی جاتی ہے یہ ایک طریقے سے ٹونفران ڈراب جو ہے نیوٹریشنل ڈیفیشنز کے علاج کے لیے اپیوگی میں آتا ہے یہ نیوٹریشن ہیلتھ سپلیمنٹ ہوتا ہے جو کافی ایمپورڈنٹ رہتا ہے کیونکہ چھوٹے بچوں میں اکثر ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ کھانا کھاتے نہیں ہیں موسیلی بچے ایسے ہوتے ہیں جو صرف دودھ پر نرور رہتے ہیں دودھ سے ہمیں وہ پروٹین نہیں مل پاتا ہے وہ ہمیں آئین کی ماترہ نہیں مل پاتی ہے جو بچوں کی گروتھ کے لیے ایمپورڈنٹ ہو تو اگر کبھی ایسا دیکھا جاتا ہے بچوں کی بوڈی اچھے سے گروتھ نہیں کر پا رہی ہو یا ان کا منٹل یا فیجیکل گروتھ اچھے سے نہیں ہو پا رہی ہے تو بچوں کو یہ ہیلتھ سپلیمنٹ دیے جاتے ہیں جس سے کہ ان کی بوڈی گروتھ جو اچھے سے ہو ان کا دماغی سنتولر ٹھیک رہے باقی اگر ہم بات کریں کہ آخر اوورال اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ریڈ ورڈ سیلز کے فارمیشن کے لیے یومین سسٹم کو اچھا بنایا رکھنے کے لیے میٹابولوجن کو سٹرونگ رکھنے کے لیے اور بوڈی گروتھ کے لیے اس دوا کا اپیوگ کیا جاتا ہے نیوٹریشنل ڈیفیسینسی کے لیے علاج میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے بات کریں اس کے سائٹ فیکٹ کی کیونکہ اس میں آئرن ہے اس میں فولک ایسٹ ہے بیٹاون بیوارہ ہے لائسین ہے تو اس کے اپیوگ سے بچوں کو پیٹ میں گیس بھی بن سکتی ہے پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے الٹی کی سمسہ ہو سکتی ہے یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ بچوں کو اس کو اوور ڈوز میں دیں باقی اگر جو ڈوز آپ کو بتائی جاتی ہے اس حساب سے اگر آپ اس کا سیون کراتے ہیں تو بہت زیادہ سائٹ فیکٹ اس کے نہیں دیکھے جاتے ہیں بات کریں کی کیسے اس کا سیون کرانا ہوتا ہے تو ڈاکٹر جب تک آپ کو سجیسٹ نہ کریں تب تک اپنے بچوں کو اس کا سیون بلکل نہیں کرانا ہے اور اس ویڈیو کو دیکھ کر دو آپ کو بلکل بھی اس کا سیون نہیں کرانا ہے حالانکہ اس دبا کے فائدے یہ ہیں کہ آپ کھانا کھلانے سے پہلے یا دودھ پلانے سے پہلے بھی اس دبا کو بچوں کو دے سکتے ہیں یا پھر دودھ پلانے کے بعد یا کھانا کھلانے کے بعد بھی اس دبا کو بچوں کو دے سکتے ہیں اب اس میں ڈوز کی اگر میں بات کروں حالانکہ اس ڈوپر مینسن کیا گیا ہے کہ اگر ایک سال سے کم کا بچہ ہے اس کو 0.25ml دن میں دو بار صبح اور سام اس کا سیون کرا سکتے ہیں اور ایک سال سے اگر اگر بچہ ہے تو اس کو 0.5ml دن میں دو بار صبح اور سام اس کا سیون کرا سکتے ہیں جو کہ اس پر مینسن کیا گیا ہے ہمیشہ آپ یاد رکھیں گے کہ ویڈیو کو دیکھ کر کبھی بھی اپنے بچوں کو کوئی بھی دوائی کا سیون آپ کو نہیں کرانا ہے کسی بھی حال میں جب تک ڈوکٹر آپ کو سجسٹ نہیں کرتے ہیں جانکر یہ آپ کو صحیح لگئی تو ویڈیو کو لائک کی جگہ سیر کی جگہ دھنوا دوستو